موسیقی نمسکار انڈیا فرس نیوز میں آپ کا سواگت ہے مدھ پردیش جہاں کی فضا اور خوبصورت وادیاں فلم نرمان کے لیے ہر طرح سے مفید ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام فلمکاروں نے مدھ پردیش کی اس سرزمین کو سلور سکرین پر اتارا ہے لیکن افسوس کی مدھ پردیش کا اپنا فلم ادیوگ آج تک اس تھاپت نہیں ہو پایا انڈیا فرس نے ایک نئے نام مدھا بھٹ کے ساتھ اس دشا میں ایک کوشش شروع کی ہے اور سوچ یہ ہے کہ مدھ پردیش میں بھی اس تھاپت ہو اپنا فلم ادیوگ انڈیا فرس کی سوچ ہے کہ مدھ پردیش میں فلم ادیوگ اس تھاپت ہو تاکہ صوبے کے ہزاروں یواؤں کی خواہشیں پروان چڑھ سکیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیش میں ریزنل سینیما کروڑوں اربوں کا ہو گیا ہے اور ہزاروں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی ریزنل سینیما کی کمائی کا انتازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بولی ووڈ ہی نہیں ہولی ووڈ کو بھی ٹک کر دے رہی ہے دو ہزار سولہ سترہ کے آگنوں پر نظر دوڑائیں تو دیش کا سینیما پندرہ ہزار پانس سو کروڑ کا ہو چکا ہے اور اتالیس بھاشاؤں میں قریب انیس سو فلمیں ہر سال ہمارے دیش میں بنتی ہیں یقین کرنا مشکل ہے کہ بھوچپوری فلموں کا بازار ہی دو ہزار کروڑ سال کا ہے تمیل سینیما تین ہزار سال سو پچاس کروڑ بنگالی فلموں کا بازار بھی بائیس سو کروڑ کا ہے مراتھی سینیما دو سو کروڑ پنجابی سینیما پانس سو کروڑ 1150 کروڑ کا بیابار کننر فلمیں کرتی ہیں اور ملیالی بھاشا میں بننے والی فلمیں بھی سالانہ 900 کروڑ کا بیابار کرتی ہیں اب تو چھتیز گڑی فلموں نے بھی اپنی دھمک اس سینیمای سنسار میں بنا لی ہے لیکن مدھ پردیش کی ریزنل سینیما میں کوئی پہچان اب تک بن نہیں پائی ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیب ہے انڈیا فرس کے دوارہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری ریزنل سینیما کو بہت بڑا بوس ملے گا دیش ویدیش سے نویش مدھ پردیش میں لانے کے جتن میں یدی ایک سارتھک پیاس مدھاوٹ کو استھاپت کرنے کا ہو تو یقیناً صوبے کا پورا پریدرش بدل جائے گا انڈیا فرس کے اس کیمپین کا بھی یہی مقصد ہے آپ بھی جڑیے ہماری اس مہم سے اور ہمارے فیس بک پیج مدھاوٹ پر اپنے لائکس کمنٹس اور شیئر کیجئے فیلحال دیجی ہمیں اجازت نمسکار موسیقا 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 موسیقی